ویلکم آئی ڈیا راک آئیڈز کیسے ہو آپ سب ہی آج ہم دیکھنے والے ہیں بیچ ہوم مرڈرڈز دوستو پہلے پہلے تو آپ کو اس کہانی میں لگے گا کہ بہت نورمل کہانی ہے لیکن جیسے جیسے آپ آگے وڑھو گے تو آپ سوچنے لگ جاؤ گے کہ یار یہ ہے مرڈر مووی باک اگر آپ چینل پر نئے ہو تو اچھا لگ رہا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مووی کی شروعات میں ہمیں ایک مرڈر سین کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک پولیس آفیسر ایک گھر کے اندر آتی ہے پہلے اندر آتی ہے آفیسر کو سب کچھ صحیح لگتا ہے مطلب نورمل پر اگلے ہی کمرے میں آفیسر کو سارا نام کے ایک لڑکی بے ہوش دکھائی دیتی ہے اس کے سر پر گہری چوٹ بھی تھی وہاں پر کافی خون بھی بہرکا تھا چاروں طرف خونی خون پھیلا ہوا تھا اور پھر آفیسر کو وہیں سے کچھ دوری پر سارا کا ہزبینڈ مائلز دکھائی دیتا ہے جس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا اب دیکھو اسے دیکھ کر تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ مائلز نے یہاں سارا کو مارنے کی کوشش کی ہوگی اب آفیسر مرڈر سین کی سبھی باتیں ہیڈکوارٹر میں بتاتی ہے اور وہاں سے کچھ اور آفیسرز کو آنے کے لئے کہہ دیتی ہے اس کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے یہاں پر کٹ اب اگلے سین میں ہم ایک سال کے بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں میں پتا چلتا ہے کہ سارا نے مائلز سے ڈائیوورس لے لیا ہے اور اب وہ بالکل آنکے لیے رہتی ہے ہاں میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ جو سارا ہے بہت ہی سکسسفول اور پاپولر نوبل رائٹر ہے جس کے پچھلے کئی نوبلز ہٹ گئے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے اوپر پریشر ہے کہ وہ نیکسٹ نوبل کچھ ایسا لکھے جو ملدہ پچھلے والے سے زیادہ ہٹو اس سے زیادہ بکے اور خود سے اسی طرح کی کمپٹیشن کے چلتے وہ اپنے اگلے نوبل پر فوکس نہیں کر پا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر سارا کی بیسٹ فرینڈ اور پبلشنگ ایجنٹ ایلیس آتی ہے اب اس کو اچانک سے دیکھ کر سارا تو ڈر جاتی ہے اور ہاتھ میں اپنی سیفٹی کے لیے ایک بیٹ لے لیتی ہے اصل میں اس انسیڈنٹ کے بعد سارا اتنا زیادہ ڈر گئی تھی کہ اب اس کو جرہ سے بھی کچھ بھنک لگتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور جلدی سے اپنے سیفٹی کے لیے کچھ اٹھا بھی لیتی ہے ایلیس سارا سے مل کر کہتی ہے ایک بات بتاؤ تم کب تک ایسے ڈر ڈر کے جیتی رہو گی میرے ساپ سے تم کو ایک ویکیشن بڑھ جانا چاہیے تانکہ تمہارا مائنڈ فری ہو جائے اور تم اگلے نوبل پر اپنے پورا فوکس کر پاؤ سارا کو بھی یہ بات بلکل صحیح لگتی ہے اور ایلیس اسے اپنے بیچ ہاؤس پر جانے کے لیے کہتی ہے جہاں پر وہ اپنا ویکیشن آرام سے انجوائی کر سکتی ہے اب اگلے سین میں سارا ایلیس کے بیچ ہاؤس پر آتی ہے اور وہاں سے بیچ پر ٹہن لجل جاتی ہے اب وہاں پر ٹہلتے ٹہلتے اس کا ایک آئی کانٹیکٹ ایک لڑکے سے ہوتا ہے اور سارا اس کے طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے بھتا نے اس کی آنکھوں میں کیا تھا اب آگے کس دوری پر سارا کو جیک نام کا اس کا ایک فین ملتا ہے جو سارا سے کہتا ہے کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں آپ کے سارے نوبل سورڈ ہیں میں نے اس کے بعد جیک سارا سے ایک فوٹو ریکویسٹ کرتا ہے کہ میم پلیز ملہب ایسا چانس کبھی کبھی آئے گا میرے ساتھ سارا بھی مان جاتی ہے فینس کو نراش کون کرے گا ہے نا اور پھر جیک سارا کے ساتھ فوٹو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اسی شام کو جب سارا ڈینر کرنے کے لئے ایک ریسٹرانٹ میں آتی ہے تو وہاں پر اس کو وہی لڑکا دیکھ جاتا ہے جس کے ساتھ بیچ پر اس کا آئی کانٹیکٹ ہوا تھا وہ لڑکا بھی بینہ چانس گوائے سارا کے پاس آ جاتا ہے اور خود کو انڈیڈیوز کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ٹونی سارا تو پہلے ٹونی کی طرف اٹریکٹر تھی اور جب ٹونی اس کو ڈینر کے لئے پوچھتا ہے سارا منع نہیں کر پاتی جس کے بعد دونوں ساتھ میں اچھے سے ڈینر کرتے ہیں اور اس دوران سارا کو ٹونی کی کمپنی پسند آ رہی ہوتی ہے مطلب اس کا ساتھ ٹونی سارا سے پوچھتا ہے تم ایلے سے یہاں پر ویکیشن کے لئے اتنی دور کیوں کہیں اور بھی تو بہت ساری جگہ ہیں بیسے سارا اس بارے میں ٹونی سے پوچھتی ہے جس پر ٹونی جواب دیتا ہے میں نے پس گیس کیا تمہارے نوبرز پر وہی پبلشنگ ایڈرس لکھا ہوتا ہے نا اسی لیے اب جب وہ یہ کہتا ہے تو سارا کو تھوڑا کنونسنگ لگتا ہے اور وہ اس بات کو ملنب بھول جاتی ہے اب آگے ڈینر ختم ہونے کے بعد ٹونی سارا کو اپنا نمبر بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جب چاہو مجھے کال کر لو میں فری ہوں سارا بھی شرماتے میں چلی جاتی ہے اگلی صبح سارا اپنی جوکنگ ختم کر کے کیفے میں جاتی ہے جہاں چانک سے مائلز پہنچ جاتا ہے اب سارا اس کو دیکھتے ایک دم سے گھبرا جاتی ہے اور اسے اپنے سے دور رہنے کے لئے کہہ دیتی ہے وہ جب نہیں مانتا تو سارا تب مائلز کو چلا کر کہتی ہے کہ تم میرا ایلے سے پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہو آخر تمہیں چاہیے کیا مائلز بھی ہنس کے کہتا ہے یہ تو بس کوئنسیڈنس ہے میں کل ہی یہاں پر آیا ہوں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ تم بھی یہی پر آنے والی ہو سارا تب بھی مائلز کی کوئی بات نہیں سنتی اور اسے وہاں سے چلے جانے کے لئے کہہ دیتی ہے جس کے بعد مائلز کو پھر جانا ہی پڑتا ہے اور تب جا کر ہوتی ہے سارا شانت اب رات میں سوتے وقت سارا اپنے اور مائلز کے ان جھگڑوں کو یاد کرنے لگ جاتی ہے جس کے ترنت بعد وہ انسیڈنٹ ہوا تھا دوستوں کنفیوز تو نہیں ہو رہے ہو وہ انسیڈنٹ مطلب جو سٹارٹنگ نے ہوا تھا جب مائلز کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا وہ والا جب پولیس آفیسر آئی تھی وہ والا خیر آگے بڑھتے ہیں اب صبح ہو جاتی ہے اور جیسے سارا کے نیند کھلتی ہے وہ اپنے بیٹ پر جیک کو دیکھتی ہے وہی سارا کا فین جس نے بیچ پر سارا کے ساتھ فوٹو لی تھی جیک وہاں پر بینا کپڑوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ سارا کے ساتھ غلط کرنے آیا ہے سارا اس کو دیکھتے ایک دم زوروں سے چلاتی ہے جیک اسے کہتا ہے میں تمہارا فین ہی نہیں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں سارا پھر بیڈروم سے بھاگتے ہوئے کیچن میں جانے لگ جاتی ہے اور اسی سمیں وہ پولیس آفیسرز کو بھی کال کر کے اس جیک کے بارے میں بتا دیتی ہے جیک بھی سارا کے پیچھے پیچھا آ رہا ہوتا ہے اور بار بار بس یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس میں تمہارا فین نہیں میں تم سے پیار بھی کرتا ہوں اور بس تمہارے ساتھ انٹیبیٹ ہونا چاہتا ہوں اب سارا خود کو بچانے کے لئے اپنے ہاتھ میں نائف لے لیتی ہے اور جیک کو اپنے سے دو رہنے کے لئے کہہ دیتی ہے تب ہی وہاں پر پولیس آفیسرز آ جاتے ہیں اور جیک کار کا سائرن سن کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اب آگے دکھاتے ہیں تو سارا جیک والی بات ایلیس کو بتاتی ہے ایلیس بھی اسے کہتی ہے کہ میں وہاں آ رہی ہوں اس کے کچھ دیر کے بعد ایلیس پہنچ بھی جاتی ہے اور سارا کو حق کرتے بھی کہتی ہے کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں پھر ایلیس کے آنے کے بعد یہ سارا تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہے اور تب سارا اسے مائلز کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ وہ بھی یہاں پہنچ چکا ہے پر پتا نہیں کیسے میں نے آج صبح اس کو ایک کیفے شاپ میں دیکھا ایلیس تب سارا سے کہتی ہے کہ کام کرو نا تم یہ ساری چیزیں پولیس آفیسرز کو بتا دو کہ تمہاری لائف پر خطرہ ہے پر سارا یہ بھی کہتی ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سچ میں کوئی انسیڈنس ہو کیونکہ میرے چلاتے وہ کیفے سے بھاگ گیا تھا اس نے کوئی زبرستی نہیں کی اس کے بعد ایلیس سارا کو ایک پیپر سپری اور کچھ گولف بیٹس دیتی ہے یہ کہتے ہوئے یہ تمہاری سیفٹی کے لئے دھیان رکھنا اب آگے ایلیس سارا سے کہتی ہے کہ سنو میں آج یہیں رکھتی ہوں پر ہاں کل مجھے واپس ایلے جانا ہوگا اس کے لئے سارا مان جاتی ہے اب اگل دن جب سارا صبح اپنا نوبل لکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر مائلس آ جاتا ہے جسے پہلے تو دیکھ کر سارا ڈڑ جاتی ہے کہ یہ پھر کیوں آ گیا پر پھر مائلس اچھی ٹون میں کہتا ہے دیکھو مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے مائلس کی کافی ریکویسٹ کرنے کے بعد سارا مان جاتی ہے اور پھر دونوں بات کرنے لگ جاتے ہیں مائلس سارا سے کہتا ہے میں نے اس دن تمہیں مارنے کی کوشش نہیں کی تھی سارا پوچھتی پھر تم نے اس دن ایمبولنس کو کال کیوں نہیں کیا یہ بتاؤ مجھے لگا تھا تم مر گئی ہو اور میرے سامنے تمہاری ڈیڈ بارڈی ہے تو میں نے اسی لئے ایمبولنس کو کال نہیں کیا میں پکڑا جا سکتا تھا جبکہ میں نے کچھ کیا نہیں میں جب اس رات گھر کے اندر آیا اور میں نے تمہیں اس حالت میں دیکھا تو میں پوری طرح سچ میں شاک ہو چکا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں سارا تب ہی مائلس کی باتوں کو سچ نہیں مان رہی ہوتی ہے اور پھر مائلس سارا سے پوچھ ہی لیتا ہے تم بار بار کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی پر کیا تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں تم پر حملہ کر رہا ہوں سارا جواب دیتی ہے کہ نہیں میں نے دیکھا تو نہیں تھا کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا کیونکہ حملہ پیچھے سے میرے سر پر ہوا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی مائلس آگے سارا سے کچھ کہنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایلیس پیپر سپلے لے کر آ جاتی ہے اور سیدھے مائلس کے آنکھوں میں مارنے لگتی ہے مائلس سزوروں سے چلاتا ہے اور پھر ایلیس اسے گولف بیٹ سے کئی بار مارتی ہے پھر مائلس وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ چل کیا رہا ہے سارا پھر ایلیس سے پوچھتی ہے تم نے اسے اتنی بیرے میں سے کیوں مارا جس پر وہ سارا کو جواب دیتی ہے کہ اب میں تمہاری لائف کو لے کر ایک پرسنٹ بھی رسک نہیں لے سکتی ہوں اگر اس اگلے بار تمہیں کسی بھی طرح ہٹ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی جان لے لوں گی سارا پھر ایلیس کو شان کرتے ہوئے وہ سب باتیں بتاتی ہے جو مائلس اسے کہہ رہا تھا اب اسے سن کر ایلیس سارا سے کہتی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے میں کافی اچھا ہے تمہیں یہ نہیں بتا کیا وہ تمہیں منپلیٹ کر رہا ہے پر تمہیں یہ بات یاد رکھنے چاہیے کہ کیسے اس رات تم زندہ بچی تھی اس کے بعد ایلیس وہاں سے اپنے گھر ایلے چلے جاتی ہے اور سارا ٹونی کو کونٹیکٹ کر کے اس کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنے لگتی ہے یہاں تک کہ سارا ٹونی کو مائلس اور جیک کے بارے میں بھی ہوتاتی ہے تو ٹونی اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کبھی بھی ذرا سبھی کچھ ڈر لگے تو ترند مجھے کال کر سکتی ہو تم ایسے ہی دونوں کی باتیں چل رہی ہوتی ہے اور رات کو ڈینر کرتے وقت دونوں ایک دوسرے کے گافی کلوز بھی آ جاتے ہیں جہاں دونوں ایک دوسرے کو پہلے گس کرتے ہیں اب صبح ٹونی جاتے ہوئے سارا سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں سارا بھی جواب دیتی ہے میں بھی ٹونی وہاں سے جانے ہی لگتا ہے پر آگے کس دوری پر وہ ایک ٹورس سے بات کرتا ہے جو کہ جیک ہی ہے اب سارا یہ دیکھ لیتی ہے اور اس ٹورسٹ کے وہاں سے جانے کے بعد وہ ٹونی سے پوچھتی کہ تم اس سے کیا بات کر رہے تھے جواب میں ٹونی کہتا ہے کہ ارے کچھ نہیں وہ مجھ سے بس ایڈرس پوچھ رہا تھا میں نے اس کو بتا دیا اب سارا ٹونی کو بتاتی ہے کہ وہ آدمی ہی تو جیک تھا اور کہیں تو مجھ سے ملے ہوئے تو نہیں ہو ٹونی اس کو کہتا ہے کہ دیکھو مجھے سچ میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ہی جیک ہے میں نے بشواس کرو پھر سارا اس کی بات تو مان جاتی ہے پر اس کے مند میں کہیں نہ کہیں ٹونی کو لے کر تھوڑا شک بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اگل ایک گھنٹے تک ٹونی کو چھپ کر پیچھا کرتی ہے اور اینڈ میں دیکھتی ہے کہ ٹونی اس کے گھر میں ایک رسی اور ڈک ٹیپ لے کر آرہا ہے سارا کو یہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ٹونی اسے رسی سے باندھ کر اسے مارنے آرہا ہے اور وہ جیک کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لئے سارا ٹونی کو اپنے گھر کے باہر ہی روک دیتی ہے اور پوچھتی ہے یہ سب ہی سمان کہاں لے کر آرہے ہو تم ٹونی کہتا ہے میں نے تمہارے گارڈن میں ایک ٹوٹا ور چیئر دیکھا اسے ہی ٹھیک کرنے کے لئے لائے ہوں جو سچ بات بھی تھی کیونکہ سارا کی گارڈن کی چیئر ٹوٹی ہوئی تھی اور ٹونی نے اس کو دیکھ بھی لیا تھا پھر بھی اپنے شک کی وجہ سے سارا ٹونی پر بھروسہ نہیں کر پاتی اور اسے کہتی ہے تم مجھے مارنا چاہتے ہو نا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں پولس کو کال کر دوں گی ابھی لیکن ٹونی سارا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یا تم کیا باتیں کر رہی ہو میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا میں تم سے پیار کرتا ہوں پر سارا مانتی نہیں اور ٹونی کو وہاں سے پھر اداس ہو کر جانا پڑ جاتا ہے آگے یہ بات سارا ایلیس کو بھی بتاتی ہے اور ایلیس اسے کہتی ہے کہ تم نے اوور رییکٹ کیا ہے بہت زیادہ چانسز ہے کہ ٹونی سچ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا تو میں اس سے معافی مانگنی چاہیے اب اس بات پر اکھوڑ سے سوچنے کے بعد سارا کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں یار ٹونی صحیح تھا میں نے اس کے ساتھ غلط کیا مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے پر وہ یہ کرتی اس سے پہلے ہی سارا کے اوپر ایک اور مسیبت آ جاتی ہے اس کا لیپ ٹاپ کو ہی چرا لیتا ہے اور تب ہی اس کو ایک ان نو نمبر سے کال آتا ہے جو کہ جیک کا ہی کال تھا آگے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سارا کا لیپ ٹاپ جیک کے پاس ہے اور وہ اس کے بدلے سارا سے ایک لاکھ ڈالرز کی مانگ کر رہا ہے that's huge اتنے پیسے مانگنے کا ریزن تھا کہ اس لیپ ٹاپ میں سارا نے نئی نوبل کی پوری ڈاکیومنٹ لکھے تھی جو کہ وہ پچھلے ایک سال سے لکھ رہی تھی اس لیے وہ ڈاکیومنٹ تو سارا کے لیے بہت ضروری تھا اب سارا یہ بات پولیس آفیسرز کو بھی بتاتی ہے پر وہ سارا سے کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے کیونکہ ہم اس کے کال کو ٹریس نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر سارا ٹونی کے پاس جاتی ہے اور اس سے اپنی اقلاتی کے لیے معافی بھی مانگتی ہے پھر اس کو لیپ ٹاپ والی بات بھی بتاتی ہے اس کے بعد ٹونی اور سارا مل کر ایک پلان بناتے ہیں دونوں جیک کے لیے نکلی نوٹس بناتے ہیں اور جیک کے بتائیوے لوکیشن پر وہ نکلی نوٹس لے کر جاتے ہیں اب وہاں پر جیک ان پیسوں کو تو لے لیتا ہے پر جلد ہی اس کو بھی بتا چل جاتا ہے کہ یہ پیسے نکلی ہیں پر اس سے پہلے کہ جیک کچھ کرتا ٹونی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیک ٹونی کے پیر کو انجٹ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس طرح ان دونوں کا پلان کافی بری طرح پھیل ہو جاتا ہے حالانکہ اس سے ایک چیز اچھی ہوئی تھی سارا کو لیپ ٹاپ تو مل جاتا ہے پر اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹونی کی اور قریب آ جاتی ہے کیونکہ ٹونی نے اس کی مدد کی تھی اور اس کے لئے بنا کچھ سوچے اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا اس کے بعد دونوں ساتھ میں رہنے لگ جاتے ہیں پر جلد ہی یہ خوشی دکھ میں بدل جاتی ہے جب اگلی صبح سارا کے نیند کھلتی ہے اور وہ ٹونی کو مرا ہوا اپنے بیٹ پر دیکھتی ہے ٹونی کو کسی نے کئی بار نائف سے سٹیپ کر کے مار دیا تھا اور یہ دیکھ کر سارا پوری ترے ٹوٹ جاتی ہے آگے پولیس آفیسرز آ کر ٹونی کی ڈیڈ باری کو وہاں سے لے کر جاتے ہیں اور سارا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیسے بھی کر کے اب ٹونی کے مرڈر کو ڈھونڈ نکالوں گی اسی شام کو سارا کو جیک کا کول آتا ہے جس سے اسے بہت بڑا سچ پتا چلتا ہے جیک سارا سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پہلے سے پیار کرتا ہوں اور میں نے تمہیں پانے کی ہر کوشش کی ہے جیسے پچھلے سارے حملے میں نے ہی تم پر کیے تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا پاؤں جس کے لئے تم نے اپنے ہزبن کو جیل بھیجوا دیا اب اتنا کہہ کر جیک ہنسنے لگ جاتا ہے اور سارا تب ہی سمجھ باتی ہے کہ مائلز سچ کہہ رہا تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا سارا پھر مائلز سے ملتی ہے اور اسے معافی مانگتی ہے کہ اتنے محنوں سے میں تمہیں غلط سمجھ رہی تھی میں نے تم پر وشواز بھی نہیں کیا مجھے معاف کر دو مائلز بھی سارا کے ست جاننے اس سے کافی خوش ہوتا ہے اور وہ سارا سے کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ بات پبلکلی بتا دو بس کہ میں نے تمہیں مارنے کی کوشش نہیں کی تھی تاکہ میں پھر سے نارمل لائف جی پاؤں یار اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس انسیڈنٹ کے بعد مائلز کو اس کی جوب سے نکال دیا گیا اس کے میجے ایک مڈر کی میج بن گئی جس کے وجہ سے مائلز کو کہیں بھی اب جوب نہیں مل پا رہی تھی سارا بھی اس کے لئے مان جاتی ہے اور اسی رات گھر جاتے وقت جیک سارا پر حملہ کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر مائلز جو کہ سارا کو تینکیو کہنے آیا تھا وہ وہاں پر آتا ہے تو پھر سارا کو بچانے کے لئے وہ جیک کو ہمار ڈالتا ہے آگے مائلز سارا سے کہتا ہے کہ پلیس تم آفیسر سے یہ کہہ دینا کہ تم نے جیک کو سیلف ڈیفنس میں مار دیا کیونکہ وہ صحیح بھی ہوگا ورنہ مجھے واپس جل جانا پڑے گا سارا بھی مان جاتی ہے آگے آفیسرز آ کر جیک کی ڈیڈ بوڈی لے کر جاتے ہیں اور سارا ان سے کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اوپر سے یہ مجھے پوری طرح مارنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں نے سیلف ڈیفنس میں سے مار دیا سارا پھر لائیب آ کر سب کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ ایک سال پہلے جیک نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی مائلز نے نہیں اس کے بعد مائلز ایک نورمل لائیف جی نہیں لگتا ہے اور اسے جوب مل جاتی ہے اس کے بعد مائلز اور سارا بہت قریب آ جاتے ہیں کیونکہ اب ان کے بیچ کو کنفیوسر نہیں تھا نا اسی لیے اب آگے ایک رات جب دونوں ڈنر کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی دونوں کافی قریب آ جاتے ہیں اور مائلز سارا کو کس کرنے جاتا ہے سب کچھ نورمل ہوتا ہے تب ہی مائلز سچانک سے سارا کو بے ہوش کرنے والا انجیکشن لگا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے ہی ایک سال پہلے تمہیں مارنے کی کوشش کی تھی کیونکہ مجھے پتا چلا کہ تم اپنے نوبل کو پبلش کرنے کے لئے اپنے پبلشر کے ساتھ ایکسٹرالریشن بنا رہی ہو اسی وجہ سے میں نے تمہیں پنیشمنٹ دی تھی پر تم نے ایک اچھی وائف کی طرح اس پنیشمنٹ کو ایکسپٹ کرنے کے وجہ ہے مجھے جیل بھیجوا دیا اور میری زندگی برباد کر دی لیکن اس بار نہیں میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اب ہمیں مائلز کا سچ پتہ چل جاتا ہے کہ دونی کو بھی اسی نے مارا کیونکہ وہ سارا کے قریب آ رہا تھا آگے سارا کے بے ہوش ہونے کے بعد مائلز اسے سوونگ پول میں پھینک دیتا ہے اور وہاں ایسا سیناریو بناتا ہے کہ جیسے سارا ڈرنک کر کے اپنے آپ سوونگ پول میں گر گئی اور وہاں اس کی موت ہو گئی پر تب ہی وہاں سامنے سے ایلیس آ جاتی ہے جو اس بار مائلز کو مار کر گرا دیتی ہے اور سارا کو ہوش میں لاتی ہے جس کے بعد مائلز دونوں پر حملہ کر دیتا ہے پر اسی وقت سارا بیئر بوٹل کو توڑ کر ہمم مائلز کے پیٹ میں گھسا کر مار دیتی ہے موووی کے اینڈنگ میں ہم سارا کو ایلیس کے ساتھ بیچ پر دیکھتے ہیں جہاں سارا ٹونی کو یاد کرتے ہوئے بڑی دکھی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ ایلیس سے کہتی ہے کہ ہم میری نیکس نوول لو سٹونی پر ہوگی اسی کے ساتھ دوستوں یہ موووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ایکسپنیشن اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہگلی ویڈیو میں دھیان رکھیا اپنا اور فانیلی تینکس ور واشنگ